السلام علیکم ویورز میں ہوں حمزہ زیب اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں الیکشنز میں سولہ روز باقی ہے لیکن الیکشنز کی گہمہ گہمی ہمیں دکھائی نہیں دے رہی پچھلے الیکشنز کی بات کی جائے جب سولہ روز باقی ہوتے تھے یا ایک ماہ باقی ہوتا تھا تو سیاسی جماعتوں کے جانب سے کمپین کی جاتی تھی جل سے جلوس کیے جاتے تھے ریلیاں نکالی جاتی تھی چو چوراہوں پر ریلیاں نکالی جاتی تھی بینرز عویزہ کیے جاتے تھے لیکن اب حالات مختلف ہیں کیونکہ تمام سیاسی جماعتوں کو پتا چل چکا ہے کہ عبام انہیں قبول نہیں کرتی عبام صرف ایک سیاسی جماعت کو قبول کرتی ہے جس کا نام پاکستان طریقہ انصاف ہے عمران خان صاحب کو وزیرعظم منتہ دیکھنا چاہتی ہے حالی میں ڈان نیوز نے ایک سروے کیا ہے اس سروے کے مطابق تفصیلات میرے پاس ہیں اس سروے کے مطابق میں آپ کو بتا دیتا ہوں کون سی سیاسی جماعت زیادہ اکثریت لے گئی ہے پی ٹی اے جو ہے وہ سکسٹی سیون پرسنٹ کی لیڈ سے ہے پی ای ملن جو ہے وہ سولہ پرسنٹ اس نے ووڈ لی ہے پاکستان پیپلس ویٹی دس پرسنٹ جماعت اسلامی چار پرسنٹ اور جو دیگر جماعتیں ہیں وہ تین پرسنٹ ہے آپ اس سے انتازہ کر لیں کہ پاکستان طریقہ انصاف کتنی مقبول جماعت ہے ہماری سوشل میڈیا ٹیم نے بھی سروے کا آگاز کیا ہوا ہے آپ آٹھ فروری بروز زمیرات کو الیکشن والے دن کے سیاسی جماعت کو ووڈ دیں گے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ہے کہ آپ پی ٹی اے کے ساتھ ہیں پیپلس بارٹی کے ساتھ ہیں یا پھر پاکستان مسلم اگنون کو ووڈ دیں گے لیکن اب تک جو سٹیٹس ہیں جو ہمارے پاس ذرائع کے مطابق اور جو ہماری سوشل میڈیا نے ٹیم نے نکالے ہیں اس کے مطابق پاکستان طریقہ انصاف کے ووٹرز کافی چارج دکھائی دے رہے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کو ووٹ آٹھ فروری بروز زمیرات کو زیادہ پڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں بڑی بڑی خبریں ہیں عمران خان کی ڈیالا جیل میں توٹ تکڑار ہوئی ہے سپریٹنٹ کے ساتھ اور اس کے بعد انہوں نے میڈیا سے بھی گفتگو کی ہے انہوں نے گو نواز گو کے نعرے عمران خان صاحب نے عدالت میں لگوائے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ہم ازادی قبول کرنے والی قوم ہیں ہم ازاد رہنے والے لوگ ہیں ہم گلامی میں نہیں آئیں گے اور یہ قوم گلام قوم نہیں ہے جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے عمران خان صاحب نے عمران خان صاحب نے اتوار کے روز جی ہاں اس اتوار کو احتجاج کی کال دی ہے انہوں نے دھڑلے سے ڈیالا جیل میں کہا ہے انہوں نے کہا جی کہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بات کیا انہوں نے کہا ہماری جتنے بھی پاکستان طریقین صاحب کے سکوٹر ہیں چاہنے والے ہیں محبت کرنے والے ہیں پیار کرنے والے ہیں اور جو لوگ تبدیلی کے حیر خواہ ہیں جو چاہتے ہیں کہ واقعی حقیقی تبدیلی آئے اور ازادی ازادی سے ملک میں رہا جائے نہ کہ گھلامی کی جائے ان چوروں ڈاکمون لٹیروں کی یہ عمران خان صاحب نے کہا ہے مزید خان صاحب نے کہا ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے اس کے اوپر پاکستان ایران کے تعلقات بہتر ہوتے ہوئے دکھائی دی رہے ہیں جو ہوا ہمیں بنتی بھی دکھائی دی رہی ہے الیکشنز میں اس میں واضح طور پر یہی لگ رہا ہے کہ وہ استقام پاکستان پارٹی ہو وہ جناب اسلامی جمعیت اسلامی ہو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا پی ڈی ایم کی کوئی بھی سیاسی جماعت ہو ان کی نظریں صرف ایک چیز پر ہیں کہ پی ٹی ای کے بوٹرز کو کس طرح اپنی طرف موضوع کیا جائے کس طرح ان کو ٹال مٹول کر کے ان کو اپنی باتوں میں جھوٹے وعدوں میں دلاسوں میں تسلیوں میں لا کر اور پھر انہیں اپنی طرف رخ کر لیا جائے لیکن اطلاع یہ ہے کہ پاکستان تھریقین صاحب کی جو سپورٹرز ہیں جو چاہنے والے ہیں جو خان صاحب کے ٹائگرز ہیں وہ بہت خوبی جانتے ہیں کہ کس کو ووڑ دینا ہے اور کس کو نہیں دینا تو یہ جو اچھے ہٹکنڈے استعمال کہے جا رہے ہیں دگر سیاستی جماعتوں کے جانب سے یہ پی ٹی ای سپورٹرز ان کی باتوں میں نہیں آئیں گے بارکیف تفصیلات کیا ہیں خبریں کیا ہیں اب وہ آپ کے سامنے رکھنے ہیں جناب ڈان نیوز کا جو سروے ہے اس ٹائم آپ سکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے اور پی ٹی ای نے سکسی سیون پرسنٹ کی لیڈ حاصل کی ہے اور اس سے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان طریقین صاحب بھاری ایک سریعت سے آٹھ فروری کو انتخابات میں جیتے گی اب بات کر لیتے ہیں پاکستان پاکستان استقام پاکستان پارٹی کی صدر علیم خان صاحب کی جانب سے بیان سامنے آئے انہوں نے کہا کہ پی ٹی ای کی کئی امیدوار نے ازاد حیثیت سے جتنے کے بعد پاکستان استقام پارٹی میں شامل ہونے کا وعدہ کیا ہے آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلے ویلوگ میں بھی بات کیا تھی عوام بہت سمیدار ہے عوام کو اب شعور آ چکا ہے اور شعور عمران خان نے دیا ہے پاکستان طریقین صاحب نے دیا ہے عوام نے لوگوں کو بتا دیا ہے کہ اگر ہم پی ٹی ای کے امیدواروں کو ووٹ دیں گے تو صرف اس بنا پر دیں گے کہ ازاد امیدوار کی حیثیت سے بعد میں آپ پیسی اور جماعت میں شامل نہیں ہوں گے اور اگر آپ شامل ہو گئے تو اگلی بارہ ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے تو عوام نے دھنکے کی چوٹ پر بات کر دی ہے اس لیے جو علیم خان صاحب ہے وہ تو یہ وہم نکال دیں اپنے ذہن سے کہ پی ٹی ای کے جو سیلیکٹیڈ امیدوار ہوں گے جیتنے کے بعد وہ آپ کی ہیں کسی اور پارٹی میں جائیں گے ایسا ہونا نہیں ہے اور نہ لوگوں نے اسے قبول کرنا ہے ساتھ ایسا جماعت اسلامی کے جو دھانم ہے حافظ نیم الحمان وہ بھی جناب ان کی رال ٹپک پڑی ہے اور وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی کے ووٹرز ہمارے ساتھ ہیں جو کہ یہ ایسا ہوتا وہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا خیبر پختونخوا کی عوام کے آگے نواز شریف کی جو بیٹی ہیں صاحبزادی ہیں مریو نواز اس نے اس طرح سے ہاتھ جھوڑ لی انہوں نے کہا کہ خدا کا واسطہ ہے ہمیں وہ اڑ دیں اور اپنے ساتھ بھی ظلم نہ کریں ہمارے ساتھ بھی ظلم نہ کریں کیونکہ انہیں پتہ چل چکے کہ خیبر پختونخوا کی عوام ہو وہ پنجاب کی ہو وہ کے پی کے کی ہو یا کسی بھی ظلم کی عوام ہو وہ خان کو چاہتی ہیں خان کو لانا چاہتی ہیں خان سے محبت کرتے ہیں تو یہ نون لی کے جو باتیں ہیں دعوے ہیں دھرے کے دھرے رہ جائیں گے ایسا ہونا نہیں ہے شاہد خاقان عباسی صاحبی وزیراعظم رہ چکے ہیں مسلمی نون سے ان کا تعلق رہا ہے وہ بھی نواز شریف کے خلاف بات کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر بازے طور پر یہی لگ رہا ہے کہ تمام ادارے تمام اتھارٹیز ہوئے ہیں وہ نواز شریف کے اوپر دست شفقت رکھے ہوئے ہیں اور بازے طور پر یہی لگ رہا ہے کہ میاں صاحب بھی وزیراعظم بنیں گے اور یہ جو دست شفقت میاں صاحب کے سر پر رکھا گیا ہے اس سے تو الیکشن متنازع ہو جائیں گے اور عوام مزید گم و غصے کا اظہار کرے گی اور پی ٹی آئی کو وور دے گی ایسا میں نہیں کہہ رہا ہے شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں پھر انہوں نے کہا جناب یہ جتنے مرضی طاقت کے مظاہرے کر لیں مسلم نون لیکن ان فیس کرنا پڑے گا عوام کو اور عوام کی طاقت ہی دراصل سب سے بڑی طاقت ہے اور عوام کی طاقت بتا دے گی کہ آرٹ پروری کو وہ کس سیاسی جماعت کو اقتدار میں لانا چاہتی ہے اب ہوا یہ جناب کے طریق انصاف کی جانب سے جو جالی کینڈیڈیٹ ہیں جو ازاد امیدوار ہیں انہوں نے بھی اپنی فلیکسز پر عمران خان صاحب کی تصویر عویزہ کر لی ہے جی کہ ہم پی ٹی آئی کے نمائندے ہیں یہ بھی ایک اوچھا ہٹکنڈا استعمال کیا جا رہا ہے مسلم نون کی طرف سے اور پیپلز پارٹی کی طرف سے اب ہوا یہ ہے کہ پاکستان طریق انصاف کی جانب سے امیدواروں کا ایک ویب پورٹل لانچ کر دیا گیا ہے اور واضح طور پر تصدیق ہو سکے گی کہ یہ آثنٹک نمائندے ہیں پاکستان طریق انصاف سے اس سے جال سازی سے بچا جائے گا جب سے الیکشنز قریب ہیں آپ سکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ بلہ چھیننے کے بعد طریق انصاف کے کئی جالی امیدوار میدان میں آگئے ہیں اور یہ پوسٹر عویزہ کیے گئے جس پہ مکمل طور پر فیک لکھ دیا گیا ہے اس سے پتا چل رہا ہے کہ یہ سارے پاکستان طریق انصاف کے آثنٹک نمائندگان نہیں ہیں بارکیف واضح طور پر جو ڈان کے سٹیٹس ہیں اور جو گراؤنڈ ریالیٹیز ہیں اس میں واضح طور پر یہی دکھائی دی رہا ہے کہ پاکستان طریق انصاف بھاری اکسریے سے جیچے گی اب بات کر لیتے ہیں خان صاحب کی خان صاحب میں جناب جیل میں سپریڈنٹ کے ساتھ تلخ کلامی کی ہے اور مو توڑ جواب دی گئے اور واضح طور پر یہی لگ رہا ہے کہ خان صاحب جیل میں بھی ایک ازاد زندگی گزار رہے ہیں کیونکہ جو اصل میں شیر ہوتا ہے جو سرکس کا شیر نہیں ہوتا وہ بند کمرے میں جیل میں بھی سلاکھوں کے پیچھے بھی شیر ہی ہوتا ہے تفصیلات یہ ہیں جناب کہ راول پنڈی کے اڈیالا جیل میں سائفر مقدمے کی سمات کے اخترام پر صابق وزیرعظم عمران خان اور اڈیالا جیل کی سپریڈنٹ کے درمیان اس وقت تلخلامی ہوئی جب سپریڈنٹ نے عمران خان کو میڈیا سے گفتگو کرنے سے روکا اس پر عمران خان نے کہا کہ میڈیا یہاں سمات کی قبریج کے لیے آتا ہے سیاسوی گفتگو کی قبریج کے لیے نہیں یہ سپریڈنٹ جیل سپریڈنٹ کہہ رہا ہے اس پر خان صاحب نے رد مل دیوتے ہوئے کہا ہے کہ جی اڈیالا جیل میں سائفر کیس کی سمات پیر کی تبہر ہوئی ہے اس موقع پر موجود صحافی قاضی رزوان اور جیل اہلکار کے مطابق اس موقع پر عمران خان کا کہنا تھا کہ یہ ایک اوپنٹ رائل ہے اور میڈیا سے گفتگو کرنے کا یہ ان کا حق ہے جس پر انہیں کوئی نہیں روک سکتا اسی پر بات کرتے ہوئے جناب عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم ایک ازاد قوم ہیں ہم ازاد الیکشن چاہتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ جمہوریت کا مطلب ہی ازادی ہوتا ہے اور ان کی تمام ترجیت و جہت قانون کی بالا دستی کے لیے رہی ہے عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ انہیں خرچہ ہے کہ چند لوگ اس ملک میں قانون کی بالا دستی نہیں ہونے دیں گے خان صاحب کا جو اشارہ تھا وہ پاکستان مسلم انہوں کی طرف سے تھا کیونکہ انہوں نے لوگوں کی ذہنیت کو اور لوگوں کو گلام بنا کر رکھ دیا ہے کہ ہم سڑکیں بنائیں گے ہم میٹرو بس بنائیں گے میٹرو پرین بنائیں گے یہی ملک کی تقدیر ہوتی ہے اور اسی سے ملک خوشحال ہوتا ہے انفورٹنیٹلی ایسا ہوتا نہیں ہے آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور منچن کر کے بتائیے گا کہ آپ آٹھ فروری کو کی سیاسی جماعت کا بونٹ دینے جا رہے ہیں آئے کے پی ٹی کے ساتھ ہیں پی ایم ایلین کے ساتھ ہیں پاکستان بیپلس پارٹی کے ساتھ ہیں تب تک کے لیے مجھے دیں انجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیے کہ اللہ نے کے پاس